بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تقلیق کی اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تقلیق کی گئی ناظرین آج کی ٹیٹی میں بات کریں گے کہ تحریک لبائق پاکستان کی قیادت کی آمد ہنگامی صورتحال بل ایک بڑی لڑائی کا بگر بھج گیا سپریم کورٹ کادیانی زمانت کیس جو آج نظر سانی کی پٹیشن کے اوپر سمات ہو نہیں ہے اس سوال سے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بڑے موقع پر صورتحال خطرناک یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی آپ نے اس کو میس نہیں کرنا چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات ناظرین آج بڑی لڑائی کا جو بگر ہے وہ بج گیا ہے اور اس میں اہم ترین بارٹ کے کون کون سی تیل پی کی جو شخصیات ہیں وہ جا رہی ہے سب سے پہلی بات کہ آج کے اس کیس کے اندر جمعیت علمہ پاکستان ہوگی جمعیت اہل حدیث ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب والی مولانا فضل الرحمان صاحب والی اور اس کے ساتھ ٹیل پی ہوگی یعنی یہ فریق بنے ہوئے ہیں اس کیس کے اندر یہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کیس کے اندر ایک فریق بن چکی ہے تو یہاں پر ہی آپ دیکھیں کہ گیم جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ہی کوٹ میں اس کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو فریق ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب باقی جتنی یعنی کہتے ہیں جائے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے کہ پنجاب حکومت جو فریق بنی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ سامنے آرہی ہیں یعنی آپ کیا کہتے ہیں آپ ایک محفل بلاتے ہیں اپنی محفل میں ایک دوست کو کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں محفل ہے اس میں میں نے ڈیسیزن کرنا ہے لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہے لوگوں نے مجھے بھی سنانی ہے اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم کھڑے ہو جانا اور تم اور میں جو انہیں آپ اتمنی بحث مبحث اور تقرار کریں گے کیونکہ ہماری پیچھے سے جنہیں وہ خفیہ ڈیل ہو چکی ہوگی تو اس طرح سے آپ بھی نرم رویہ رکھیں گے میں بھی نرم رویہ رکھوں گا اور باقی جو بیٹھے ہوئے ہوں گے جب وہ بولنا شروع ہوں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے ہم اپس میں تو بات کر رہے ہیں ہم تو مکمل کر رہے ہیں تو یہی سین آپ کو آج دیکھنے کو ملے گا سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر یعنی باقی جتنی بھی لائرز ہوں گے جی ایو آئی فیک کے ہوگئے جی ایو آئی سین کے ہوگئے تحریکل بھائی پاکستان کے ہوگئے جمیتے اہل حدیث کے ہوگئے جتنی کی بھی ہے ان کو آج بولنے نہیں دیا جائے گا اگر ہاں موقع ان کو دیا بھی گیا تو صرف چند منٹس کا دیا جائے گا کہ آپ ان کے اندر اندر جنہوں اپنی ٹاک کمپلیٹ کریں تو اس طرح سے آج جنہیں ایک بہت بڑا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس طرح وہاں پر شکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی غیر معمولی باقیہ رونما نہ ہو تو اس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور اس طرح ناظرین تحریکی لبائک پاکستان کے جانب سے کون کون سے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں نمبر ون ناظرین سید زہیر حتن شاہ صاحب کی حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ تحریکی لبائک پاکستان کے خیبر پختون خان کے جو امیر ہے اور رکون شورہ ہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب وہ بھی اس میں جا رہے ہیں یعنی یہ دو شخصیات ہیں جو قیادت کی طرف تھی ٹی ایل پی کی قیادت کی یعنی ٹی ایل پی کی قیادت کریں گی ان کے ساتھ لیٹس ٹیم بھی ہوگی یہ بھی اپنے دلائل دیں گے سب سے پہلی بات تو ناظرین کہ آج عام شخصیات کا جو داخلہ ہے اس کیس کے دران وہ بھی سپریم کٹر پاکستان کے اندر ممنوع ہو سکتا ہے می بھی ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے وہ انٹر ہو بھی گئی تو ٹی ایل پی کی قیادت کو کسی بھی صورت جسٹس قاضی فیل عیسیٰ صاحب کے سامنے بولنے نہیں دیا جائے گا یہ ان کا پورا پکا پلین ہے آپ جو کچھ بھی کر لیں آپ کے ہاں البتہ یہ ہو سکتے کہ آپ کے لائرز کو موقع دے دیا جائے کہ وہ وہاں پر جا کر بات کریں وہ بولیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جو آپ یعنی خود بزارتے خود جیسے جسٹس قاضی فیل صاحب کا تقرار ہو کس کے سامنے سید زیرتن شاہ صاحب کے سامنے یا ڈاکر شفیق امینی صاحب کے سامنے یہ صورتحال کسی بھی صورت یہ نہیں بننے دیں گے اور اس طرح سے یہ کارنامہ جو ہے نا وہ آج جسٹس قاضی فیل صاحب سرنجام دیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کی قیادت بھی ہوگی ایک بات تو ہے کہ باقی کوئی جائے نہ جائے ٹی ایل پی نے اسے یعنی چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ لازمی جائیں گے اور ہمارے جو بنیادی یعنی مطالبات ہیں وہ وہاں پر سنے بھی جائیں مانے بھی جائیں ہاں ہم بھی این کو مانتے ہیں ٹی ایل پی کا بھی یہی نظریہ جو پاکستان کا کنسٹیوشن اب 1973 ہے اس کے اوپر جو بھی ڈی سی این ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے اور جس طرح کادیانیوں کو یہاں پر ایک اقلیت کرا دیا گیا تھا ایک منورٹی کرا دیا گیا تھا کہ یہ منورٹی ہیں یعنی یہ اقلیت ہیں یہ ان کو غیر مسلم کرا دے گیا تھا تو یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کر دے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں بات تو یہیں پر ہے اگر یہ اپنے آپ کو آج بھی کیا کریں کہ ایک اقلیت جنہیں وہ تسلیم کر لیں ایکسپٹ کر لیں کہ ہم اقلیت ہیں تو ان کے حقوق ہیں جو پاکستان قائم دیتا ہے پھر ان حقوق کے مطابق یہ اپنی زندگی اپنی عبادات کر سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں روکنے والا تو یہ یہاں پر ایسا سمجھیں گے ایک بہت بڑا ہنگامی صورتحال جو نہ وہ بنی ہنگامی صورتحال کیا ہے کہ سیکورٹی کو تھوڑا ٹیٹ کیا گیا کیونکہ بڑی بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ رون نہ ہوسکے تو اس طرح گزشتہ رات ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا ہمارے پیارے صافی مسعود چودری صاحب نے تو چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ چالیس ہزار جو افراد ہیں وہ کم از کم سپریم کورٹہ پاکستان کے بیر پہنچنے چاہیے یعنی جانے چاہیے کتنی چالیس ہزار جو ہے نا وہ لوگ یعنی چالیس ہزار افراد جو ہے نا وہ جانے چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک قسم کا آپ کا پریشر جو نا وہ بیلٹ ہوگا نہیں تو یہ گیم بھی آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکلنے جا رہی ہے یہ مسعود چودری صاحب نے اپنی طرف سے ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ چالیس ہزار بندے جاتا ہے یعنی چالیس بندے جاتے ہیں یعنی چالیس کو بھی نہیں جانے دیا جاتا کیوں کیونکہ آگے یہ جو رکاوٹنیں کھڑے کی گئی ہیں ان رکاوٹنوں کو بھی عبور کرنا پڑے گا تو اس طرح کا جنہ یہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس معاملے کے اندر مزید کیا کچھ ہوتا ہے یہ قوم کی نظریں ہیں اس کے اوپر اور قوم اس کے اوپر مزید کیا کرتی ہے یا قوم کیا کہتی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا تو مایوس کسی بھی صورت کسی کو نہیں ہونا چاہیے سب کچھ ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا آج یہ مقت سے ڈیسین سنا دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی ڈیلے کیا جائے گا یعنی آج اس کیس کی سما تو کچھ دلائل سنے جائیں کچھ فریقین سے پھر ایک لمبی جو نا وہ ڈیٹ دے دی جائے لیکن یہ ریویو پٹیشن ہے پہلے آل ریڈی فیصلہ آ چکا ہے اس میں مقتصر تبدیلی تو ہو سکتی ہے زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے یہاں پر ہی ہو سکتا ہے کہ آج اس کیس کو ختم ہی کر دیں یا نیکسٹ کوئی ڈیٹ دے دیں یا اس فیصلے کو ایسا ہی محفوظ کیا جائے جس طرح کسی دور میں بے نظیر کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا پھر پچھلے سال ہی اس کو سنایا گیا تھا یہ بھی سین ہو سکتا ہے یعنی مختلف آرائے ہیں اور ان آرائق کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا ویٹ کرنا بھی باقی ہے ناظرین تحریک لبائق پاکستان کے جو نیب امیر سید زیرتن شاہ صاحب انہوں نے ایک جلسے کے دوران جسٹس کازی فیصل صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس موقع پر آ رہے ہیں اب موقع بھی بن گیا ہے میدان بھی لگ چکا ہے تو جسٹس کازی فیصل صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا دل جو نہ وہ بڑا کریں اور آنے والے جو فریق ہیں ان سے بات کریں ان کی بات سنیں یہ کیا کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کیا یہ کوئی اپنی ذات کے لئے نکلے ہوئے ہے یہ کرنا کیا جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اب بات آگئے آئین کی یہ پاکستان کے آئین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ڈیسین اس آئین کے ساتھ بھی تصادم کار ہے جسٹس کازی فیصل صاحب کے اپنے الفاظ کبھی سنے ہو تو وہ اپنی ایک سپیچ میں کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے آئین پھر اسلام پھر پاکستان یہ اس طرح انہوں نے کہا تو اگر وہ آئین پر بھی چل کر یہ فیصلہ دیں جس طرح سے وہ مانتے اگر وہی چیز بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر وہ کر لیں تو اس آئین کے مطابق بھی یہ جو ڈیسین ہے یہ پھر بھی غلط ہے اور اس ڈیسین کو پاکستان کی جو عوام ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کے اوپر جسٹس کازی فیصل صاحب مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں یا وہ کہیں گے یا وہ کریں گے یہ قابلیت وقت ہے لیکن چند گھنٹے جو وہ ابھی باقی ہیں ایک بہت بڑی ایسا سمجھ لیں کہ لڑائی کا جو بگل ہے ایک طرف سے جسٹس کازی فیصل صاحب ہیں اور دوسری طرف سے دیگر جو لوگ ہیں وہ ہیں لیکن اس وقت جو قوم کی نظریں وہ ٹیل پی کی قیادت کے اوپر ہے کہ ٹیل پی کی قیادت اس کے اوپر اپنا کیا ڈیسین دیتی ہے کیا فیصلہ کرتی ہے تو فیصلے کے اوپر سب کی نظریں اب دلائر کیا اس کیس کو لائی دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا یہ بھی قبل اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ میبھی اس کو لائی نشر کیا جائے جسٹس کازی فیصل صاحب کہیں کہ اس کو لائی نشر کرے ہو سکتا ہے نہ بھی لائی نشر کرے یہ تمام چیزیں ہیں جو واضح طور پر کچھ دیر میں ہو جائیں گے یہ تینا دن احمد تینا اپ ڈیٹ جو آپ نے کسا شیئر کی گیا ہے اپنا کیار کیگر مجھے دو ہمیں یاد رکھے گا ملتے نہ چھو گئے میں اللہ حافظ